ہیلو گیمرز ویلکم ٹو ہٹ مین گیم پلی سیریز تو آج کی اس گیم پلی ویڈیو میں ہم دو بندوں کو الیمینٹ کرنے والے ہیں ایک ہے کالو سٹینڈ برگ اور دوسرا ہے ریزز زیادن جو آرمی جنرل ہے تو چلیے جا کر جلدی سے ان کے کرائم کے بارے میں پتہ لگوا لیتے ہیں گوڈ آفٹرنون مین مراکش مروکوں کے اندر ایجنٹ 47 آرائیف کر چکا ہے اور ہمارے ٹارگٹس ہیں کالو سٹینڈ برگ جو بینک کا سی ای او تھا اور آرمی جنرل ریزز زیادن تو ان دونوں بندوں کو ہمیں سٹیلثی لیٹ ٹیک ڈاؤن کرنا پڑے گا باہر جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی حالت ہوئی ہے اس وقت کیونکہ کالو سٹینڈ برگ نے لوگوں سے پیسہ کٹھا کیا یہ کہہ کر کہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے والا ہوں ایک جگہ پر جہاں پر آپ کے پیسے ڈبل ہو کر آپ کو مل جائیں گے تو یہ ایک سویٹ ریسٹورنٹ میں رہتا ہے اور اس کے ریزورٹ کے اندر مجھے گس کر اس کو سیفلی ٹیک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو یہ کام یہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا جنرل ریزز زیادن بھی اس کے ساتھ اس کام میں موجود ہے باہر لوگ ڈاؤن کی حالت ہوئی ہے اور ریزز زیادن نے وہاں پر اپنے آرمی آفیسر بھی لگائے ہوئے ہیں تو آرمی جنرل ریزز زیادن ایک سکول کے اندر رہ رہا ہے مجھے اس کو سکول کے اندر جا کر ٹیک ڈاؤن کرنا پڑے گا اس کو ہم سٹیلثی لی اگر ٹیک ڈاؤن نہ کر سکے تو کوئی شوالی بات نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت اس بندے کے لیے بہت زیادہ بڑا س بری بری ہے اور وہ بلڈنگ ہے جہاں پر لوگوں کا سارا پیسہ موجود ہے اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے اور پتہ نہیں انہوں نے اب اپنے پیسے کہاں پر رکھ دیے ہیں تو چلو بھئیہ جی ان دونوں بندوں کو ہمیں مارنے کے لیے یہاں سے نکلنا پڑے گا اور فائنلی ایجنٹ 47 کو لوگوں کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا اور ان دونوں بندوں کو ٹیک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو مشن ہمارا جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے تو چلیے بھائی صاحب تو کلوز ٹینبرگ کے اپارٹمنٹ کے باہر جنرلز یا ڈیان نے اپنے آرمی آفیسرز لگا رکھے ہیں اور وہ کسی کو کچھ نہیں کرنے دے رہے ہمارا یہاں پر اینٹر ہونا کافی مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہاں اینٹر کرنے والے ہیں ورل ایجنٹ 47 اگل گیڈ کیج مراکش مروکو تو چلو بھئیہ جی ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور اپنی آج کی اس گیم پلی ویڈیو کو شروع کرنے والے ہیں تو بھائی صاحب یہاں سے کچھ میٹر دور کوئی بندے موجود ہیں جو مشن سٹوری ریویل کروانے والے ہیں ہمیں سب سے پہلے والی تو فائنلی ہم ان بندوں کے پاس پہنچ چکے ہیں وہاں ہم آگے کی طرف نہیں جا سکتے وہاں پر دو آرمی آفیسرز موجود ہیں تو مجھے اب کوئی نیا راستہ دونڈ رہا ہوگا اندر کی طرف اینٹر کرنے کے لیے یہاں پر مشن سٹوری ریویل تو ہو چکی ہے ان کی تو ٹرائی کر لیتے ہیں شاید یہ مجھے اندر جانے دیں لیکن نہیں وہ مجھے اندر نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ وہی سکول ہے جہاں پر جنرل زیادہ ان موجود ہے تو ویٹ مجھے ایک اور وے مل چکا ہے یہاں سے اندر کی طرف اینٹر کرنے کا یہاں سے سیڑھیاں ہیں اوپر کی طرف موو آن کرنے کے لیے تو جلو بھائیہ بڑا بڑا سے ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اور جا کر اس سکول کے اندر اینٹر کرنے کا کوئی نیا راستہ ڈونڈ لیتے ہیں تو ابھی تک تو سیڑھیاں ختم نہیں ہو رہی لیکن ویٹ یہاں پر ایک بندہ موجود ہے لیکن یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے مروان سے دس ورگ is it recording تو چلو بھائیہ پٹا پٹ سے ٹائم ہے اس بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنے کا سب سے پہلے ہمیں اس بندے کو مارنا پڑے گا اور یہاں اس کو چھپانے کی جگہ بھی موجود ہے جلدی سے میں اپنی فائبر وائر نکال لیتا ہوں اوکے تو نہیں نہیں گن نہیں نکال لے سب سے پہلے لے تو چلو بھائی فائنلی ہم نے اس بندے کو تو ٹیک ڈاؤن کروا دیا ہے جلدی سے اس کی لاش کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں ڈمپ کرنے کے لیے اس ڈمپ بوکس کے پاس تو چلو بھٹا پٹ سے ہم چلتے ہیں اس بندے کو ڈمپ کرنے کے لیے آل رائیٹ تو فائنلی ہم نے اس بندے کو ڈمپ کر دیا ہے اب ٹائم ہے یہاں سے ایک وے ڈونڈنے کا جہاں سے ہم اندر انٹر کر سکیں گے تو پیچھے کی طرف وے تو ہے شاید ہم اسی طرف سے اندر کی طرف انٹر کر سکیں اور جنرل زیادان کو ٹیک ڈاؤن کر سکیں تو آئی تنگ یہاں لیفٹ سائیڈ پر ایک لوکیشن موجود ہے جس پلر کو پکڑ کے میں آگے کی طرف موو وان کر سکتا ہوں تو چلو بھئیہ میری رائٹ سائیڈ پر ایک اور پلر موجود ہے میں جلدی سے اس پر جمپ کر لیتا ہوں لیٹس گو گائز یہاں سے ٹرن کرتے ہیں اگین جمپ کرتے ہیں اور فائنلی ٹائم اس پائپ کو پکڑنے کا تو چلو بھئیہ ٹائم ہے اب یہاں سے نیچے کی طرف جانے کا بھئیز اب ہم جو ہے وہ نیچے کی طرف تو آ چکے ہیں اور اب ٹائم ہے یہاں سے ایک آرمی آفیسر کو ٹیک ڈاؤن کرنے کا اور اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے بعد میں اس کی یونی فارم ڈسکس کروں گا تاکہ ان اندر والے بندوں کو پتہ نہ چلے کہ باہر سے ایجنٹ 47 یہاں پر آ چکا ہے تو چلو بھئیہ مجھے فٹا فٹ دیکھنا پڑے گا کہ گنجا والا بندہ کون سا ہے کیونکہ ہمارا ایجنٹ 47 بھی انڈے کی شکل والا ہے چلو بھئیہ نئی سیمیشن سٹوری ریویل ہو چکی ہے فائنڈ دا پریزنر سیل تو پریزنر سیل کے اندر ایک بندہ موجود ہونے والا ہے لیکن اگر میں اس بندے کے پاس نہ بھی جاؤنا تو میرا کام ٹھیک سے ہو سکتا ہے مجھے فٹا پڑ سے اس گنجے والے اس گنجے والے بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی یونی فارم چرہ کر جنرل زیادان کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں سے نکلنا ہوگا تو چلو بھئیہ فٹا پڑ سے اپنی فائنڈ پر نکال دے ہیں ٹیک ڈاؤن کرتے ہیں اس بندے کو ای تنگ مجھے ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک بندے کو کھڑکا دیا ہے یہاں پر تو چلو بھئیہ بٹا بٹ سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں اس کی یونی فارم اور اس کی بڑی بڑی گن اٹھا کر سائٹ پر پھینکتا ہوں کیونکہ اگر کسی نے اس کی گن دیکھ لی تو یہاں پر بوال ہونے والا ہے تو چلو بھئیہ یہاں سے وے ہے نیچے کی طرف جانے کا لیکن ویٹ وہ بندہ ای تنگ مجھے پہچان لے گا تو کیوں نہ میں پیچھے والے راستے سے ہی آگے کی طرف موف اون کروں تو چلو بھئیہ چلتا ہوں دوسری طرف اور یہاں پر بھی ایک اور بندہ موجود ہے ای تنگ مجھے اس بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اس بندے کو اب کوئی دیکھنا لئی یہ بندہ اکیلا ہی یہاں پر موجود تھا لیکن کوئی بات نہیں چلو بھئی صاحب آ چکا ہے ٹائم یہاں سے نیچے جانے کا اور نیچے جانے کے بعد ہی میں جنرل زیادان کو ڈھونڈ سکوں گا والا آپ کا بھئی نیچے تو آ چکا ہے اور اب وہ سکیوٹی گارڈ ای تنگ مجھے نہیں پہچان پائے گا لیکن ویٹ ابھی تک تو اس کا فیس ادھر ہی ہے کیا میں اس کے پیچھے سے ہو کے آرام سے جا سکتا ہوں یا نہیں اور فائنلی آپ کا بھئی جو ہے وہ چھپ چھپا کر یہاں سے تو آ چکا ہے اور اس بندے کو پتہ نہیں جلا کہ ایجنٹ فورٹی سیون اندر کی طرف جا چکا ہے تو اب ٹائم ہے ان دو بندوں کو ٹیک ڈاؤن کرنے کا جلدی سے ان بندوں کو میں ڈھونڈتا ہوں اور جنرل زیادان کی جو ہے دیتھ کا ٹائم قریب آ چکا ہے ویل یہاں سے کافی ڈیفیکلٹ ہے جنرل زیادان کو ڈھونڈنا تو چلو ہم ایسے ہی آگے کی طرف موو اونڈ کرتے ہیں اور ڈھونڈ لیتے ہیں جنرل زیادان کو یہاں پر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو مجھے پہچان لے تو ہم سیڑیوں سے اوپر کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن ویٹ اگین ہمیں وہاں سے نیچے آنا پڑا ہے کیونکہ جنرل زیادان جو ہے وہ نیچے سے ہی اوپر کی طرف آ رہا ہے تو چلو بھئیہ بھڑا بٹسی ہم جنرل زیادان کا یہاں پر کھڑے ہو کر ویٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرف آ رہا ہے یا نہیں تو یہاں اندر موجود ہے اندر تو میں نہیں جا سکوں گا اور وہیں پریزنر یہاں پر ہی موجود ہے تو چلو بھئیہ بھڑا بھڑ سے جنرل زیادان کا یہاں پر آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور اپنی گھر نکال کر ٹائم ہے اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کا تو اوہ بھائی صاحب یہ بندہ کہاں سے آگے اس کو شک نہ پڑ جائے کہ ہم جو ہے ایجنٹ 47 ہیں اور جنرل ریزن زیادان کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں تو چلو بھئیہ بھڑا بھڑ سے ہم یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جلدی سے جنرل زیادان کو ٹیک ڈاؤن کرنے والے ہیں تو اپنی گن کا ایم کرتے ہیں اس وقت جنرل زیادان کی طرف اور فائنلی ہم نے اس کو ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے ٹارگٹ لوک ڈاؤن ہو چکا ہے اور ہم نے فائنلی اس کو جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے اور یہاں پر الارگن سیچویشن ہو چکی ہے جلدی جلدی سے ایجنٹ 47 کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا وہ جلدی سے فائنبر وائن نکال اور نکل یہاں سے کسی کو شکنہ ہونے دے اپنے اوپر ہمارا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے پیچھے بھی کوئی بندہ موجود تھا ابے بھائی صاحب تو چلو بھئیہ پڑا پڑ سے ہم چلتے ہیں باہر کی طرف کیونکہ ہمیں اب اگین جانا پڑے گا باہر کی طرف میں نے کہا تھا نہ اگر ہم اس کو سٹیلسٹی ٹیک ڈاؤن نہ بھی کریں تو کوئی مین ایشو والی بات نہیں ہونے والی تو چلو بھئیہ یہاں سے ہم قائم کر کے جاتے ہیں اس طرف اور مجھے اب یہاں سے باہر کی طرف جانا پڑے گا لیکن ویٹ اس بندے کی فیز جو ہے وہ اسی طرف موو ہے مجھے پیچھے سے ہو کر آرام پیار سے جانا پڑے گا تو چلو بھئیہ یہاں سے چھپ چھپا کر چھپ چھپا کر مجھے جو ہے بھٹا بھٹ سے باہر کی طرف جانا پڑے گا تو ابھی تو کچھ ٹائم لگ جائے گا یہاں سے باہر جانے کا کیونکہ ابھی تو یہاں پر کافی زیادہ الارمن سیچوئیشن ہے جیسے ہی یہ الارم سٹوپ ہو جائیں گا نا تب میں یہاں سے باہر نگلوں گا کیونکہ ابھی ہر بندہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس کو پتا ہے کہ جرنل زیادہ جو ہے وہ فائنلی ٹیک ڈاؤن ہو چکا ہے تو چلو بھئیہ پھٹا پھٹ الارمن سیچوئیشن ختم ہو چکی ہے اور ٹائم ہے یہاں سے نکلنے کا فائنلی ہم یہاں سیڈیوں سے ہوتے ہوتے نکل آئے ہیں اور چلو بھئیہ جی اب ٹائم ہے یہاں سے باہر کی طرف جانے کا اور جو ہم نے سب سے پہلے بندہ ٹیک ڈاؤن کیا تھا اس کا بھی کسی کو پتا نہیں چلا کہ ایجنٹ 47 اس کو ٹیک ڈاؤن کر کے اس کا یونی فارم چرا لیا تھا تو چلو بھئیہ پھٹا پھٹ سے ہم چلتے ہیں نیکسٹ بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے جس کا نام ہے کارلوس ٹینڈبرگ ویل بھائی صاحب یہاں پر بھی آرمی والے کھڑے ہیں اور ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ یہاں کا بندہ نہیں ہے یہ امریکہ کا بندہ ہے اور یہاں آ چکا ہے مراکش میں بندوں کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے تو چلو بھئیہ جی اب ہمیں چلنا پڑے گا کارلوس ٹینڈبرگ کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے لیکن یہاں پر بھائی صاحب لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کافی گندہ والا اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ ٹائر سے جلا رہے ہیں اور ویٹ یہاں پر آرمی والے بھی کھڑے تھے لیکن کوئی دکت والی بات نہیں ہے وہ ہمیں بالکل نہیں روکنے والے تو چلو بھئیہ جی چلتے ہیں اندر کی طرف اور لیکن ویٹ اندر تو شاید وہ مجھے پہچان لے بندے اور یہاں پیچھے کچھ چیز پڑی ہے کیا مجھے اس چیز کو اٹھانے پڑے گا لیکن ویٹ ابھی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ بندے موجود ہونے والے ہیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کیجن فورٹی سیون یہاں پر آ چکا ہے اور وہ ہمیں جو ہے ٹیک ڈاؤن کر دیں گے تو چلو بھئیہ جی چلتے ہیں سب سے پہلے اس بندے کے پیچھے کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ اکیلا ہے اور مجھے یہاں کا یونی فورم چورانا ہوگا تو اس بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے بعد میں اس کا یونی فورم ویر کر لوں گا تو چلو بھئیہ پھٹا پھٹ سے چلتے ہیں اس بندے کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے پکڑ لیا اس کو بھی چلو نکل ہم نے اس بندے کو جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے یہاں کی یونی فورم ہم نے ڈسکس کر لی ہے اپنے اوپر تو چلو اس طرف تو کافی زیادہ بندے ہیں یہاں میں بوڈی کو ڈم نہیں کروا سکتا ویٹ یہاں اندر انڈر کرتا ہوں سرور روم کے اندر یہاں پر ایک بندہ موجود ہے مجھے اس کو بھی ٹیک ڈاؤن کرنا پڑے گا تب ہی اس بوڈی کو میں اندر کی طرف لے کر آنے والا ہوں تیری بینس کی ڈاؤن چلو میں نے اس کو کرو بار سے مارا ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہے بچارا اور فائنڈلی اس کو بھی ہم نے ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے جلدی سے میں کرو بار کو گین اٹھاتا ہوں اور باہر کی طرف جاتا ہوں کیونکہ مجھے اس بندے کی لاش کو لے کر جانا پڑے گا اندر کی طرف اور اس کو یہاں پر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آنے والا اور کسی کو خبر خبار نہیں ہونے والی کہ یہاں پر کسی کو مار کے ہم نے اس کی یونی فارم چھوڑائی تھی ویل اس بندے کی بھی ہم نے گن اٹھا لی ہے اور اس بندے کی بھی ہم نے گن اٹھا لی ہے ویل جلدی سے ٹائم ہے اپنی گن کو چھپانے کا اور ویٹ یہاں پر پولیس والا آ چکا تھا اور آپ کے بھائی نے اپنی فائبر وائر اس وقت تک نکالی تھی یہاں سے تو چلو بھائی جی اب چلتے ہیں اس لوکیشن کے پاس کیونکہ وہاں پر ایک پیپر موجود ہونے والا ہے جہاں سے ہم نیو میشن سٹوری ریویل کروا سکتے ہیں میزرر کو اب ڈوننا پڑے گا اور بھائی صاحب میزرر اس روم کے در موجود ہے اور مجھے اس میزرر کو اب ٹیک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو بھائی صاحب اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے بعد مجھے اس کے یونی فارم چرانی پڑے گی ہم اپنا سکرو ڈریور نکال لیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اس بندے کا باہر جانے کا تو جیسے ہی بھائی صاحب یہ بندہ باہر جائے گا میں یہاں پر دو بندے ہیں ان دونوں بندوں کو سیفلی ٹیک ڈاؤن کر دوں گا اور تیسرے بندے کو خبر خبار نہیں ہونے دوں گا کہ یہاں پر ہم نے بندوں کو ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے اور یہ پولیس والے کا ٹائم آ چکا ہے تیری بینس کی ڈاؤن چال نکل ایڈ اس میزرر کو پتہ لگ چکا ہے تیری بینس کی ڈاؤن چالو تو چلو بھائی صاحب پٹا پٹ سے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی بوٹی کو سامنے کی طرف ڈمپ کروا دیتے ہیں تو چلو بھائی صاحب ڈمپ کروانے کے بعد جلدی سے اس کی یونی فارم ہم چورا لیتے ہیں اور ٹائم ہے یہاں سے اسکیپ کرنے کا او بھائی میں یہاں پر گھر چھوڑنے والا تھا تو آنے والے بندے کو پتہ لگ جانا تھا کہ یہاں پر کوئی اشیو ہے تو چلو چلتے ہیں باہر کی طرف اور بات کرتے ہیں رشیپسن والی آنٹی کے ساتھ رشیپسن والی آنٹی جو ہے اس کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے یہاں پر آ چکا ہوں اور میری میٹنگ ہے کالرس ٹینبر کے ساتھ کیونکہ مجھے اس کی جو ہے مساج کرنی ہے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ایجنٹ فورٹی سیون کتنا اچھا مساجر ہے وہ گردن کا منکہ ہی توڑتا ہے اور تو کچھ نہیں کرتا اور کسی چیز کا وہ مساج نہیں کرتا میرے پاس ابھی دو دو گنز موجود ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ یہاں پر اپنی چیکنگ بھی کروانی ہے تو چلو آئی ہوپ کہ یہ بندہ جو ہے وہ میری چیکنگ تو کر لے لیکن اس کو میری گنز نہ ملے اور اوپر کی طرف کافی زیادہ سکیوٹی موجود ہے میں یہاں سے چیکنگ دیئے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتا ٹریس پاسنگ ہو جائے گی یہاں سے اور سارا کام میرا جو ہے بنایا ہوا بگڑ جائے گا آل رائٹ تو اس بندہ جو ہے وہ میری تلاشی لے رہا ہے اور اس بندے کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تو چلو بھئیہ وہ کہتا ہے اب تم یہاں سے جا سکتے ہو پیار پیار سے اور فائنلی یہ سامنے والا دور جو ہے یہاں پر کیلویس سٹینڈ برگ موجود ہے ابے تو نے اتنا پیسہ کٹھا کیا اور ایجنٹ فورٹی سیون کو ہائر کیا تم نے مالش کرنے کے لیے تیری بیانس کی ٹانگ وہ اس لیے والے تو مرنے والا ہے تو چلو بھائی صاحب یہی وہ بندہ ہے جس کا ہمیں مساج کرنا ہے اور یہی وہ بندہ ہے جس نے پورے مراکش کے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں پتہ نہیں اس بندے نے پیسے کہاں پہ رکھے ہیں یہ یہ تو نہیں بتائے گا لیکن ہم اس کو مار کر ان کا بدلہ تو لے سکتے ہیں تو یہ جو سکیوٹی گارڈ بیڈا تھا کیلویس سٹینڈ برگ نے اس کو کہا ہے کہ تم یہاں سے بائی نکل جاؤ ویل ڈان ایجنٹ فورٹی سیون آ چکا ہے ڈیانا ووڈ کا پیچھے سے ہمیں میسیج تو چلو بھائی صاحب ٹائم ہے اس کا میساج کرنے کا گیو میساج یہ کیا کر رہا ہے تو تیری بینس کی ٹانگ تو اب یہ بندہ جو ہے میرے ہاتھوں مرنے والا ہے اور ٹائم آ چکا ہے ایجنٹ فورٹی سیون اس کو ٹیک ڈان کرنے کا تیری بینس کی چند بے بوسٹی والے نکلتو فائنلی ایجنٹ فورٹی سیون نے اس کو ٹیک ڈان کروا دیا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ دونوں بندوں کو ہم نے ٹیک ڈان کر دیا ہے اب ٹائم ہے یہاں سے ایجنٹ کرنے کا تو چلو بھائی صاحب جلدی سے اس سویٹ ریزورٹ کو ٹیک آف کرتے ہیں اور یہاں سے خود کو ایسکیپ کرواتے ہیں تو پھٹا پھٹ ہم باگ کر جا رہے ہیں اس طرف لیکن وہ ایجنٹ تو کلوز ہے تو چلو بھائیہ پھٹا پھٹ چلتے ہیں باہر کی طرف اور یہاں سے خود کو ایسکیپ کرواتے ہیں اور یہاں پر ان آرمی والوں کو بھی میں نے خبر نہیں لگنے دی کہ ہم نے دونوں بندوں کو ٹیک ڈاؤن کیا ہے اور اب ٹائم ہے اس سویٹریشن کو ایسکیپ کرنے کا یہ بزار بھی سارا کا سارا بند ہے یہاں پر بھی خطرناک لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا اور دوسری طرف بھی لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا اور یہ دونوں بندیں جنہوں نے لوگوں کا پیسہ کھایا تھا ویل ایجنٹ 47 نے فائنلی ان کو ٹیک ڈاؤن کروا دیا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی گیم پلے ویڈیو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی پتا دیجئے گا ملتے ہیں نیکس گیم پلے ویڈیو میں میری کی مجھے بنا بہت سارا خیال اللہ حافظ